ہی لوگ ہیں جب بیک تو بھائی یوٹوز چینل آج اس وقت میں کانکو سیڈی میں دھوک رہا ہوں اور یہ ہے یہ رکسہ اور ہی جنہوں کے بعد یہ رکسہ سے بیٹھا ہوں تو گائز رات کو دو بجے عمر بھائی کے ساتھ نکل پڑا ائرپورٹ کے لیے اور یہ راستے میں مل گیا چائے کا دکان اور بھائی رہی ہے اپنی چائے کی دکان یہاں کا لوکل بندہ ہے بہت اچھا بندہ ہے میرے دوست تو گائز فلال آ چکے ہیں ڈونسٹک ائرپورٹ کے پاس اور اس وقت میں بیٹھا ہوں اپنی چائے کی دکان آپ نے پہلے پہلے آپ نے دیکھا اور میرے کو چھوڑنے عمر بھائی آئے ہیں تو چائے پینے گے ابھی چائے پینے کے بعد ابھی تو فلائٹ میں بہت اچھا کاسا ٹائم ہے آٹھ بچی بیس میٹ میں میری فلائٹ ہے تو ابھی تو بہت ٹائم ہے میرے پاس اور جو فلائٹ ہے وہ کانپل کی نہیں ہے ابھی فلال میرے کو ملی تھی انڈیو کی فلائٹ جو کی احمد آباد سے لکھنا ہوگی ہے جائز تو کافی پی چھوڑنے اس طرح پہ دن اس کے بعد پلا ہوں امر بھائی اور یہ کافی لے رہے ہیں اور کافی پینے کے بعد پھر ایئرکورٹ کے پارچھر جو کی میری فلائٹ ہے احمد آباد سے لکھنے ادھر جائیں گے ابھی ٹائم ہے میرے کو تو میں نے سوچا چلیے جب تک کہ کافی پھتے ہیں اور یہ خوبصورت اس وقت کے نظارے ہیں تقریباً دو گزرہ ہے اس وقت تو اس کے بعد امر بھائی نے مجھے ایئرکورٹ پہ ڈراب کر دیا اور میں آتے ہی چیک ان کاؤنڈر پہ آکے فٹا فٹا اپنی جو ہے بورڈنگ کرا لیا بورڈنگ مگر ایزلی ہو گیا بکس میرے پاس لگے سو اتھائی نہیں گا اور یہ نظارہ یا تھوڑک آپ دیکھ سکتے اتنی زیادہ بھائی تو تھی نہیں سوال ڈن ساری چیزیں ہو گئی اور یہ کچھ یہاں پہ بنا ہوا لیٹس سی کہ کیا ہے یہ کچھ جہاں کی ٹائپ کا سو نورات نیٹہ بنا ہوں گا خوبصورت چھوٹا ہے پر خوبصورت یہ اربود ہے ہی چیزیں ہو جانے کی طرح بھی بڑھتا ہوں گیٹ کی طرف گیٹ نمبر پانچ تار اور یہ فلائٹ کی ڈیٹیلز ہو گیا رہے ہیں یہاں پہ سیٹنگ اریزمنٹ ہے لیٹس کو بکری ٹی وارڈ ہے یہ ہاں سے لیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا کوفی ہے کوفی ہے نے چلے گا چلے گا چلے گا یہ ہو گیا اپنا کوفی بڑا پاؤ یہ گیٹ نمبر پانچ ہے اور یہی سے اپنی فلائٹ جائے گی لکھناؤ کے لئے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ابھی لکھناؤ کی فلائٹ میں ساڑھے ساتھ بجھے بورڈنگ کرنا ہے اور اس کے بعد لکھناؤ ہوں گا تقریباً آٹھ بیس پہ یہاں سے فلائٹ ہے اور لکھناؤ میں رہوں گا تقریباً تز بج کے بیس ٹو نٹ پہ اور اس کے بعد پھر وہاں سے مجھے کانپور کے لئے پائی روڈ نکلنا ہے میں وہاں بھی ٹائم پہ گھر پہ پہ پہنچ جاؤں گا مجھے لگتا ہے شاید میں اپنے گھر پہ لنچ کروں گا تقریباً ایک ڈیڑھ دو بجے آج پس پہ پہنچ جانا چیئے سو آج کا ایسا تھا صبح کی جرنی صبح سے جرنی سٹارٹ ہوئی ہوں گا احمد آباد سے لکھناؤ دن لکھناؤ سے کانپور کانپور میرا ہوم سٹی ہے تو جاہر سے بات ہے تو سفر پہ سفر بہت سارے سفر میں نے کیا ہے کیونکہ میری سفر کی شروعات دوبائی سے ہوئی تھی دوبائی سے میں احمد آباد آیا تو میری واپس سے صبح کی ٹائم سے فلائٹ کی شروعات ہو گئی سفر کی شروعات ہو گئی سو یہ ساری چیزیں ہیں میں چودہ تاریخ سے سفر کر رہا ہوں چودہ پندرہ چھوڑ کے سولہ اور چلیے ابھی کانپور کے لئے میں لکھناؤ کے لئے فلائٹ پہ سوٹ کر دے اور انڈیو کی فلائٹ دے گئے آپ بوڑنگ پہ سے دیکھ سکتے ہیں فلائٹ نمبر گیٹ نمبر سب سے امپورٹن چیز کیا ہے اس میں پرسٹ ٹائم مجھے سیٹ نمبر 1A ملا ہے اور یہ رہاں سامنے بہت سارے بس سے ہمیں آیا سیٹ نمبر 1A سفر بھی کمفرٹیبل لکھے گا وینڈو سیٹ ہے سو گئیس 820 کو ہم لوگوں نے رنوے کو چھوڑ دیا ٹیک اپ ہو گئی ہماری فلائٹ انڈیگو کی اور میں بہت ہی کمفرٹیبل اپنے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں مجھے امید ہے کہ میں آن ٹائم لکھنا ہو پہنچ جاؤں گا تو گئیس جیسے کہ آپ جانتے ہو انڈیگو میں یا تو پری بوک کرو یا تو پھر آپ کو بعد میں بے کر کے لینا ہو تو یہ لے لیا میں نے مہگی مسالے دار بہت ہی ٹیسٹی تھا مجھے آگیا سو گئیس یہ بعد لوگوں کو چیر کر یہ نظارہ لکھناو سٹی کا ہے کیونکہ ہماری فلائٹ لکھناو اپروچ کر چکی ہے اور بس ہم لیڈ کرنے والا تھے کچھ ہی منٹوں میں اور یہ میرے وینڈو سے ویو ہے بڑا خوبصورت اور اس کے بعد میں پلان کر رہا تھا کہ لکھناو سے کانپور کیسے جانا ہے اور آگے کا سفر لکھناو کانپور بائی روڈ ہونے والا ہے تو گائز بنے رہیے تھے موپائل فونس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنی سیٹ پاکٹ ٹھیک سے دیکھ لیں تاکہ میں دن دگاؤ سی یو نیکس ٹائم سو گائز لکھناو میں لینڈ ہونے کے بااد یہ مسکرات میرے چہرے بے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم لوگ جو ہے ٹرمینل کے قریب جا رہے ہیں اور یہ رہا انٹرنس جو ہمارا ہے فلائٹ کا اس سے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے بریٹ جس سے ہم لوگ اس طرف ائرپورٹ پہ جا سکتے ہیں فلال ڈومیسٹک ائرپورٹ میں یہ ساری سرویس ہے اور میں فرسٹ پیسنجر تھا فرسٹ ون یہ میرا سیٹ تھا اور یہ سب سے پہلا پیسنجر نکل لے والا میں ہی ہوں اور سب سے جلدی ہوا فاسک فاروڑ لیکس کو لکھناو میں میرا سواگر ہے سو یہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپریئنس تھا لکھناو کے ڈومیسٹک ائرپورٹ پہ اور یہ نظارہ جو میں نے دیکھا مجھے یقین نہیں ہوا کہ لکھناو کا ڈومیسٹک ائرپورٹ اتنا خوبصورت ہے حالانکہ میں لکھناو کے انٹرنیشنال ائرپورٹ سے کئی بار آیا گیا ہوں لیکن اتنا اچھا میں نے ڈومیسٹک جتنا نہیں دیکھا ہے مجھا چلیے گائز مسکرائیے آپ لکھناو میں ہیں بھائی میں تو مسکرہ رہا ہوں کیونکہ میں لکھناو میں ہوں فائنلی لکھناو میں آ کر مسکرانا ہی پڑے گا چلیے بھائی فائنلی آ گیا پوائنٹ پہ میں نے اڈیٹر لی ہے ٹیکسی اوبر کی ڈیریک مانپور کی لیے یہاں سے زیادہ کنگلین سرے گا بھی باہر وار جا کے مجھے پتا نہیں ہی کہا جائے سے تو اوبر میں اوپشن تھا ٹوٹی فائنلی آکھ ٹیکسی دیسانے تھے یہ سامرے رہا سو لیٹس ویٹس ویٹس تو بھائیا ابھی بیٹ گئے ہم ٹیکسی میں اور اب گھر کی طرف نکل لیں بھائی آج کی فلائی ٹوئنٹی منٹس پہلے آگئی بہت اچھا ہوا ہے حمدہ باز سے لکھناو کے لیے تو فیل وقت ابھی بات کی جائے تو بس کانپور کے لیے بھی نکل گئے ہیں ہمارے ساتھ کیا نام آپ کا بھائی سدھیر کمار یادو سدھیر کمار یادو جی ہمارے ساتھ ہے اور ڈیڑھ دو گھنٹہ لگے گا تقریبا پہ اگر دو گھنٹے اگر دل کرے گا تو بیچ میں چائے پییں گے ساتھ میں اچھلی راستہ میں کانٹرکشن کا کام چل رہا لکھنو ٹوکانپور فلائی وار بن رہا جس کی وجہ جیسا تھوڑا ٹرافیکی تو یہ ہے بھائی تو دیکھیں یہ سامنے ائرپورٹ سے نکلنے کے لیے ایکزٹ پوائنٹ ہے تو بس اب نکل گئے ہیں ائرپورٹ سے لکھنو ائرپورٹ سے کانپور کی طرح ابھی ٹائم جو ہے تقریبا کھرڑا ہے مورا بھائی ابھی بجرہ دس ستہیس دس ستہیس امید ہے کہ بارہ بے تک نہیں بارہ نہیں ساڑھے بارہ بے تک گھر پہ ہوں گے یعنی کانپور سٹی کے اندر اپنے دھر کے قریب نواز پہ ہوں گے اور ہمارے ساتھ یادو جی ہیں اور یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں آج اوبر کے جریب میں جا رہا ہوں اوبر یوز کر رہا ہوں اس کے پہلے اکثر اولا یوز کرتا تھا پتہ چلا بھائی نے وہ باہر تھے بتائیں کہ آج آفر اوپر مل جائے تو بس یہ کیا سامنے یہ ایکزٹ پوائنٹ ہے یہ آرکورٹ سے آگے ہیں ڈھابے بے اور یہ بہت پرانا اس سے ناتا ہے اکثر آنا جانا ہی دری سے ہوتا تھا چلیے کیا لیں گے آپ چلیے چائے دور کلڑ والی چائے بہت دنوں کے بعد پینے والا آرکو جیے آس کلڑ کلڑ والی کلڑ میلے گا اور کہیں جو میلتا نہیں یہ اپنا بہائی بناتا کیا کیا نام نام لنم بھائی اچھی کافی بنانے کی ہے چلیئے کافی کے سپ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ تیسٹی ہے کی نہیں ویسا ہے تیسٹی مجھے پسا ہے بہت بڑی آیا بلکل پہلے والی ویسا ہی تیسٹ مینٹی نہیں کیا تو بھائی کافی پی کے ابھی نکلتے ہیں پھر کانپور کے لیے خسار یہ تمہاری چائے پڑی ہے پیلو چائے چائے پیلو پہ نکلتے ہیں تو میں چائے پی کے پھر اس کیا آپ سے ملتا ہوں گنگا بہراج قریب قریب پانچ مینے بات دیکھ رہا ہوں یہ رہا گنگا بہراج کانپور کا دوریس پلیس کیسے کافی ہاں لوگ آتے ہیں میں بہت آئے کرتا رہے ہیں یہی سے میرا فون ہو گیا تھا آف جس کی وجہ سے میں ویڈیو آگے نہیں بنا پایا تھا لیکن میں شام کے وقت اپنے سٹی میں باہر نکلا گھوما پورا انجوائے کیا اور اس کے ویڈیو آگے آپ دیکھیں بہت ہاں دوالی ابھی کیسے لگ رہا ہے اس پہ بھوم دکے مجھے آ رہا ہے 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 اور بہت ہی مجھے آ رہا ہے یہ پرے چھو رہا ہے یہ پرے چھو رہا ہے اور یہ چاروں تر پھلیا اور لیا لگا ہے بھائی آ لگی نظارہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے آ رہا ہے